اسلام علیکم سپرونٹس آج کا مانا ٹوپیک ہے انیلیسیز آف ٹرانزیکشن سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے جب بھی بزنس میں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے ترمیان کسی بھی چیز کا لیندن ہوتا ہے اور اس میں پیسے موجود ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ٹرانزیکشن ہے آج ہم ٹرانزیکشن کا تجزیہ کریں گے کہ ٹرانزیکشن کے ہونے سے ہمارے بزنس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں جب بھی بزنس کے اندر کوئی ٹرانزیکشن ہوگی تو تین باتوں کا خیال لگنا بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہمارے بزنس میں انکریز ہو رہی ہے یا ڈیکریز ہو رہی ہے اور اس کے بعد اس چیز کا کیا نام ہے اور وہ کس اماؤنٹ سے انکریز یا ڈیکریز ہو رہی ہے کچھ ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر دو اثرات ہوتے ہیں اور بعض میں دو سے زیادہ اثرات بھی ہوتے ہیں آج ہم کچھ ایسی ٹرانزیکشن دیکھیں گے جن کے اندر دو طرح کے اثرات ہوتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل ہے ٹرانزیکشن کی اب ہم دیکھیں گے کہ اس ٹرانزیکشن کے ہونے سے ہمارے بزنس کے اوپر کیا اثرات ہوئے ہیں ہم اس کا انیلیسز کریں گے سب سے پہلے ہم نے کہا ہے کہ مسٹر علی ایک آدمی ہے اس نے بزنس سٹارٹ کیا ایک لاکھ روپے سے اور یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مسٹر علی بزنس میں پیسے لکھ کے آ رہا ہے یعنی انویسٹمنٹ ہوئی ایک لاکھ روپے سے اب بزنس کے اندر یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو اس کے اثرات کیسے ہوں گے ہم کہتے ہیں ایک لاکھ روپے ہمارے بزنس میں آیا تو اس کے دو اثرات ہمارے پاس ہوں گے سب سے پہلے تو ہم لوگ کہیں گے کہ بزنس کے اندر مسٹر علی نے پیسے انویسٹ کیے ہیں اور جو آدمی بزنس کے اندر یعنی بزنس کو چلاتا ہے اس کے اندر پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو وہ پیسے ہمارے کیپیٹل کہلاتے ہیں یعنی بزنس کے اندر اس ٹرانزیکشن کے ہونے سے پیسے آئے ہیں دوسرا ہم لوگ ایفیکٹ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جب وہ پیسے لے کے آ رہا ہے انویسٹ کر رہا ہے تو ہمارے بزنس کے اندر کچھ پیسے یعنی کیش آئی ہیں کیش ہمارے بزنس کا انکریز ہویا ہے ایک طرف اور دوسری طرف ہمارے caves کہہ رہے ہیں کہ ہمارا capital 1 لاکھ روپے ہمارے بزنس میں آرہی ہے جو 1 لاکھ روپے کیش ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے اب اس کو ہم لوگ بزنس کے استعمال میں بزنس کے لئے استعمال کریں گے capital وہ پیسے جو ہم لوگوں نے invest کیا اپنے بزنس کے اندر اور کیش ہمارا ہوتا ہے ایسٹ اور ایسٹ ہمارے کیا ہوتے ہیں بزنس کے اندر جو بھی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمارے بزنس کو فائدہ دیتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمارے ایسٹ ہیں ہاں پر کیش ہمارا کیا ہے کیش ہمارا ایسٹ ہے اس طرح سے ہم لوگ کہیں گے کہ کیش ہمارے پاس آ رہا ہے تو ہم لوگ کہیں گے ہمارے کمپنی کے ایسٹس انکریز ہو رہے ہیں ایک لاکھ روپے سے اسی طرح ہم لوگ اور بھی ایگزامپلز دیکھتے ہیں اور ٹرانزیکشنز دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزنس میں جب ٹرانزیکشنز ہوں گی ان کا ہم لوگ انیلیسز کیسے کریں گے یہ ہمارے پاس ایگزامپل ہے ہم نے کہا مسٹر علی نے اپنے بزنس کے اندر فنیچر خریدا اور وہ بیس ہزار روپے کا اس نے کیش پیمنٹ اس فنیچر کی کی انیلیسز میں سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اس ٹرانزیکشن میں ہمارے پاس ہم لوگ فنیچر خرید کے لے کے آ رہے ہیں تو فنیچر ہمارے پاس کیا ہے انکریز ہو رہا ہے یعنی ہمارے پاس آ رہا ہے اور فنیچر ہمارا کیا ہوتا ہے ہماری کمپنی کا ایسٹ ہوتا ہے یعنی ہم لوگوں کو یہ ایسٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایسٹ فنیچر آئے گا تو ایسٹ ہمارا انکریز ہوگا کس اماؤنٹ سے بیس ہزار اس فنیچر کی ویلیو ہے دوسری طرف ہم لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے جب فرنیچر خریدہ ہے تو فرنیچر خریدنے کے بدلے ہم لوگوں نے کچھ کیش پیسے پی کیے ہیں تو کیش ہمارا کیا ہے کیش بھی ہمارا ایسٹ ہے اور ہم لوگ کیش پی کر رہے ہیں تو کیش ہمارے پاس سے جا رہا ہے تو ہم کہیں گے ہمارا ایسٹ ڈکریز ہو رہا ہے کس اماؤنٹ سے بیس ہزار روپے سے اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسٹر علی نے اپنے بزنس میں جو ایمپلوئیز ہیں ان کو سیلریز دی ہیں اس کا بھی اینائیسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ سیلریز ہم لوگوں نے اپنے ایمپلوئیز کو دی ہیں یعنی سیلریز ہمارا کیا ہے ہمارے بزنس کا ایکسپینس ہے یعنی ہمارے بزنس کا خرچہ ہے یعنی ہم لوگوں نے سیلریز پی کی ہیں یعنی ہمارا خرچہ ہو رہا ہے ہم کہیں گے ہمارا ایکسپینس انکریز ہو رہا ہے دوسری طرف ہم لوگوں نے کہا کہ جو ہم لوگ سیلری پے کر رہے ہیں وہ ہم لوگوں نے کیش پیسے ہمارے پاس سے جا رہے ہیں کیش جو ہم لوگ پیمنٹ کر رہے ہیں کیش ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارا ایسٹ ہوتا ہے یعنی ہم لوگوں نے کیش پیسے دیئے ہیں تو ایسٹ ہمارا ڈکریز ہو رہا ہے کس اماؤنٹ سے چالیس ہزار روپے سے اس طرح سے ہم نے کہا کہ ایسٹ ہمارا چالیس ہزار سے ڈکریز ہوا ہے اور ایکسپنس ہمارا انکریز ہو رہا ہے چالیس ہزار روپے سے ہم لوگ سیلریز پہ کر رہے ہیں اپنی امپلوئیز کو اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ مسٹر علی جو ہے اس نے اپنے بزنس کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کیا ہوا تھا بینک کے اندر اپنے بزنس کے پیسے رکھوائے ہوئے تھے اب مسٹر علی کو ان پیسوں میں سے پانچ ہزار پے کی ضرورت ہے اپنے بزنس میں استعمال کرنے کے لیے تو انیلیسیس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ کونسی چیز ہمارے پاس آئی اور کونسی گئی ہم نے کہا کیش ہم لوگوں نے نکلوائیا ہے کیش ہمارے پاس آ رہا ہے کیش ہم نے کہا تھا کیا ہوتا ہے ہمارا ایسٹ ہوتا ہے یعنی پیسے ہم لوگوں نے اپنے بینک سے نکلوائے کیش ہمارے پاس پانچ ہزار روپے آ رہے ہیں تو ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا ایسٹ انکریز ہو رہا ہے دوسری طرف ہم لوگوں نے کہا ہے کہ بینک سے ہم لوگوں نے پیسے نکلوائے ہیں اپنے بزنس میں استعمال کر کے فائدہ لے سکتے ہیں اس لیے بینک ہوتا ہے ہمارا ایسٹ اور بینک سے پیسے جا رہے ہیں یعنی ہم کہیں گے کہ ہمارا بینک ڈیکریز ہو رہا ہے ہمارے ایسٹ کم ہو رہے ہیں ہم کس اماؤنٹ سے پانچ ہزار روپے سے یعنی ہم نے بینک سے پیسے نکلوائے بینک سے پانچ ہزار کم ہو گیا اور کیش ہمارے پاس پانچ ہزار روپے آ گئے ہیں اس کے بعد ہم لیکھتے ہیں کہ مسٹر علی نے اپنے بزنس کے اندر ایک اور ٹرانزیکشن کی اس ٹرانزیکشن کے اندر اس نے اپنے گوڈ سیل کی ہیں گوڈ سیل کی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کیا ہے سیلز ہے یعنی سیلز کیا ہوتا ہے ہمارا ریوینیو ہوتا ہے یعنی ہم لوگوں نے چیزیں بیچی تو چیزیں ہمارے پاس سے چلی گئی ہیں اور سیلز یعنی کہ ہمارے پاس آ رہی ہے ہم سیلز کہتے ہیں sales ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارا revenue ہوتا ہے ہمارا revenue increase کر رہا ہے ہمارے پاس 9000 روپے سے اور دوسری طرف ہم لوگوں نے کہا جو چیزیں ہم نے بیچی ہیں اس کے بدلے یعنی کہ وہ ہم لوگوں نے cash بیچی ہیں cash پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں cash ہمارا کیا ہوتا ہے ہمارا asset ہوتا ہے تو ہم کہیں گے ہمارے assets increase کر رہے ہیں 9000 روپے سے اس طرح سے ہم لوگوں نے اس transaction کے اندر کہا کہ ہم لوگوں نے چیزیں جو بیچی ہیں وہ کیش بیچی ہیں چیزیں ہمارے پاس سے چلے گی اور ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا ریویڈیو انکریز کر گیا نو ہزار پے سے اور کیش پیمنٹ کی گئی تو ہمارے پاس نو ہزار پے آگے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ سب سے پہلے جانا کہ ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہیں کہ جب بھی بزنس کے اندر دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان کسی بھی چیز کا لیندن ہو اور اس میں پیسے موجود ہوں تو وہ ہماری ٹرانزیکشن کہلاتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے ان ٹرانزیکشن کا تجزیہ کیا کہ اس ٹرانزیکشن کے ہونے سے ہمارے بزنس کے اوپر کیسے اثرات ہوتے ہیں